ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائک چن آج ہم بنانے جا رہے ہیں لال مرچی کی بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی سوادش چٹنی جو کہ بنانے میں بہت ہی ایزی ہے اور یہ چٹنی بہت ہی ٹیسٹی بنتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا تو دیکھیں سب سے پہلے میں نے یہ لال مرچ لے لی ہے اور اس کو اچھے سے واش کر دیا ہے اور یہ میں نے لسن لے لیا ہے ایک ٹی سپون میں نے زیرہ لے لیا ہے اور نمک لے لیا ہے نمک اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ یوز کیجئے گا اب میں نے ساری مرچی کو کاٹ لیا ہے اس کو بلکل چھوٹا چھوٹا نہیں کاٹنا ہے بس میں نے اس طرح سے کاٹ لیا ہے اور اب میں اس کو اچھے سے واش کر دوں گی تو دیکھیں اس کے لیے میں نے ایک ٹی سپون کھٹائی دینے کے لیے میں نے امچور پاوڈر لے لیا ہے اور یہ جو سارے مسال ہیں میں اس میں یوز کرنے والی ہوں تو اب میں نے یہ ساری مرچی کو اچھے سے واش کر لیا ہے اور آلموسٹ اس کے سارے بیج نکال دیا ہیں جب بیج نکال دیتے ہیں تو یہ بالکل تیکھی نہیں ہوتی ہے تو اب میں نے اس کو مکسی میں ڈال دیا ہے اور جو میں نے سارے مسائلے لیے تھے وہ سب میں اس مکسی میں ایڈ کر دیتی ہوں تو دیکھیں میں نے لسن، زیرہ، نمک اور جو ہمچور پاورڈر لیا تھا وہ بھی ایڈ کر دیا ہے اب میں اس کو اچھے سے مکسی میں پیس لوں گی تاکہ اس کا اچھا سا مکسچر بن جائے اب میں اس کو پورا اچھے سے پیس لیتی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہت اچھے پیس گئی ہے ابھی اس میں آپ کو تھوڑے بہت دانے دیکھ رہے ہیں اتنے دانے اس میں تھوڑے بہت تو رہی جاتے ہیں اب میں نے ایک پین میں ہاف کپ جتنا گی گرم کر دیا اور یہ میں نے ایک ٹیو سپون ہنگ ڈال دی ہے گی اچھے تھوڑا سا گرم ہو جائے پھر ہم ہنگ ایڈ کریں گے تو دیکھیں اب اس کی بہت اچھی خوشبو آنے لگ گئی ہے جیسے اس کی بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اب ہم اس میں جو مرچی کو پیسا تھا اس کو ایڈ کر دیتے ہیں دیکھیں میں نے یہ ساری مرچی اس میں ایڈ کر دی ہے تھوڑی دیر کے لیے اب ہم اس کو پکنے دیں گے تھوڑا تھوڑا سپون ہلاتے جائیں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور اس کو پکاتے جائیں گے اب ہم اس کی فلیم ہائے کر دیں گے ہائے فلیم پہ ہم تھوڑی در پھر اس کو پکائیں گے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ پورا ختم ہو جائے اسی لئے ہم اس کو اچھے سے مکس کرتے جا رہے ہیں اور ہلاتے جا رہے ہیں نہیں تو پھر یہ تھوڑی اچھلنے لگے گی اس طرح سے ہم اس کے اوپر ابھی ڈھکن لگا دیں گے اور پھر اس کو پکنے کے لیے چھوڑیں گے تھوڑا فلیم میڈیم کر کے پھر واپس ہم اس کو مکس کریں گے اس طرح سے ہم دو تین بار ڈھکن لگا کے بھی پکا دیں گے تاکہ اس کا پانی جلدی سے جلدی ختم ہو جائے تو دیکھیں اب اس کا دیرے دیرے سے جیسے اس کا پانی اب ختم ہوتا جا رہا ہے جیسے جیسے اس کا پانی ختم ہوتا جا رہا ہے یہ تھوڑی تھوڑی سی گاڑی ہوتی جا رہی ہے چٹنی تو جیسے ہی یہ چٹنی پک جائے گی آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے چٹنی پک جائے گی تو اس کی سائیڈوں میں سے گی خود بخود چھوٹ جائے گا تو دیکھیں اب یہ چٹنی کتنی گاڑی ہو چکی ہے اور سائیڈ میں سے گی بھی چھوٹ چکا ہے تو اب یہ چٹنی ریڈی ہونے ہو گئی ہے اس کو اب تھوڑا سا اور مکس کریں گے تاکہ اگر تھوڑا سا بھی اس میں پانی بچک چاہو وہ بھی نکل جائے اس چٹنی کو آپ آرام سے ایک ویکے لیے فریج میں رکھ سکتے ہیں اور یوز کر سکتے ہیں یہ گی سے بنی ہوئی ہے تو بلکل خراب نہیں ہوگی تو اب یہ چٹنی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس چٹنی کو نکال دیتے ہیں تو دیکھیں اگر یہ چٹنی آپ کو پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب کرنا بلکل مت بولیے گا اور نوٹیفکیشن کے لیے آپ ضرور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا آئی ہوپ آپ کو یہ چٹنی بہت پسند آئے گی یہ چٹنی ضرور بنائیے گا آپ پناہ کے مجھے ضرور کمنٹ کیجئے گا کہ اس لال میچی کی چٹنی کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے تینکیو سو مچ فور واشنگ مای ویڈیو موسیقی موسیقی